بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت بھارت سے ان کو آفر آئی کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں ہم آپ کو یہاں کی نیشنلٹی دیتے ہیں آپ کو اچھی نوکری دیں گے آپ کو وہ تمام فسیلٹیز دیں گے جو اس وقت آپ کو پاکستان میں حاصل ہیں لیکن حرمید سنگھ جو ہے یہ پاکستانی ہے اور انہیں فخر ہے پاکستانی ہونے پر اور یہاں پر ان کو ہر جگہ پر جہاں یہ جاتے ہیں بہت زیادہ عزت اور تقریم دی جاتی ہے ناظرین جتنی بھی اقلیتیں ہیں یہ پاکستان کا حسن ہے اور قائد عظم رحمت اللہ نے جیسا کہ جب پاکستان بنا تھا تو جو چودہ نقاط میں شامل تھے وہی چیزیں آج بھی ہیں کہ تمام جتنی اقلیتیں ہیں ان کو اپنے رسم و رواج اپنے مذہب کے مطابق ادا کرنے کی ازادی ہے شادی کرنے کی ازادی ہے کاروبار کرنے کی ازادی ہے حتیٰ کہ جو ازادی ایک ازاد انسان کو ہونی چاہیے وہ اقلیتوں کو بھی اسی طرح حاصل ہے جو کہ مسلمانوں کو یہاں پر حاصل ہے حرمید سنگھ جو ہے یہ بڑی عالی شخصیت ہیں صبح مارننگ شو بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نیجی ٹیلیویجن میں جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے جنلزم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈراموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھا رہے ہیں اور انڈیا نے ان کو یہ آفر دی ہے اب ان کی زبانی سنتے ہیں کہ حرمید پاجی جو ہیں ان کو جو ہے وہ انڈیا نے یہ جو آفر دی کیوں دی کیا دیکھ کے دی اور اس آفر کو ڈینائے کیا تھکرا دیا آرمید سنگھ نے پاجی سلام علیکم علیکم سلام جی سسیرکال اور بیسے تو آپ نے تعریف میں جو باتیں کی تاروف میں گلوکار نہیں ہوں میں یہ کیونکہ کل پھر گانے کا جو ڈیمانڈ ہے وہ لوگ کریں گے تو پھر وہ مجھ سے نہیں اپائے گا اور میری آواز اس قسم کیے کہ وہ آس پاس جو پنجابی تھے پھر آجی بولی لگے میں پنجابی سننے لینے ہیں تو ٹرائی کر رہے ہیں بولنڈ دی ٹرائی کر رہے ہیں تو آڑے کل سکھنڈ دی کوشش کر رہے ہیں آپ نے جو بات کی کہ ہندوستان تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں اس وقت میں میں سٹریم چینل پر کام کر رہا ہوں اور پاکستان کا پہلا سکھ نیوز کاسٹر ہوں تو بین الاقوامی سطح پر مجھے زیادہ جو ہے وہ شہرت بھی ملی لوگوں نے کور بھی کیا سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا تو ظاہری بات ہے ایسا شخص اگر مائنورٹی سے نکل آتا ہے وہ جب پاکستان کی تعریف کرتے پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ پر دنیا کے ساتھ لڑتا ہے تو نظریں تو ہوتی ہیں ہر کس شخص کی ہوتی ہے ہر جو دشمنہ موالک ہے وہ بھی نظر رکھتے ہیں دوسرے موالک بھی رکھتے ہیں تو اسی طرح لاست آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے کچھ تھیں اور اس تھریٹس میں یہ تھا کہ وزیراعظم صابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی نوٹس لیا تھا تو اس نوٹس کے بعد یہ ہوا کہ وہ خبریں بڑی فیل پھیل گئی ہوں ہندوستان کے کیونکہ حالات اس قسم کے تھے کہ میں خود مجبور تھا کہ اب میں کیونکہ ظاہری بات زندگی ہے جان ہے تو جہان ہے تو میں یہ سوچا تھا کہ میں کہیں جا کے کینیڈا کی طرف مو کرنوں وہ بات میں نے کہیں نیجی چینل پر کی تھی کہ اپنے آپ کو سیف کرنے آپ نکلنا بھی ہے مجھے یہ بھی تینشن ہو رہی ہے تو یہ خبریں جب گردش کرنے لگی تو ہندوستان کے ایک بہت بڑے بی جی پی کے ایک بہت بڑے لیڈر ہے انہوں نے مجھے کال کی اور پھر کسی ذریعہ بھی کال کی دو تین دفعہ ان کی کال مسلسل آتی رہی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب آپ ہمارے سردار پاجی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان آ جائیں جس پلیٹ فارم پہ آپ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو ایک اچھے چینل ایک بڑے چینل کے لیول پر آپ کو کر دیں گے آپ کو پرغام دے دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی جو رہائش کا جو مسئلہ ہے آپ کو گھر بنگلہ گاڑی جو بھی آپ کو چیز چاہیے حالانکہ یہ ساری سہولیات اتنے میرے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ وہ ساری سہولیات وہ مجھے دینے کو تیار تھے تو ظاہری بات ہے کہ انسان ہے لالچ بھی آ جاتی بہت ساری سوچ لیکن مجھے گروہ گوبن سنگھ جی جو ہمارے دسویں گروہ ہیں ان کا فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ سورہ سو پہچانی ہے جو لڑے دین کے حید پرزہ پرزہ کٹ مرے کپو نہ چھاڑو کھت یعنی جو سرزمین ہے یہ جو آپ کی دھرتی ہے یہ آپ کی ماں ہے اگر آپ اس کے ساتھ بے اوفائی کرتے ہیں اس کے ساتھ لالچ میں آ کے اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ وہ چیزیں کرتے ہو جو کبھی والدہ یا اپنی ماتہ کے ساتھ کوئی نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے آپ پھر وہ وہ سکھ ہی نہیں رہتے یعنی آپ تو اپنی دھرتی کے لیے مر مٹ جاؤ اپنا پرزہ پرزہ کار دو لیکن دھرتی کے وہ فادارہ پر ہو تو یہ دھرتی ہماری ہے ہم سب کی سانجی دھرتی اور ظاہری بات ہے میری لیے تو یہ اس وطن اگر پاکستان ہے تو میں ہوں اگر آج حرمید سنگھ کے پاس کوئی انٹرویو کے لیے آتا ہے اور وہ کسی ٹیلیویجن پر بیٹھتا ہے اگر کچھ کے فالور ہیں تو وہ سارے اس وجہ سے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کا سکھ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان میں مانورٹی مختلف اداروں میں تو کام کرتے ہیں لیکن میڈیا کی طرف ان کا روجان بڑا کم ہے اور خاص کر ہماری کمیونٹی کا تو یہ چیز میرے ذہن میں بار بار تھی اور میں نے ان کو جواب دیا کہ بدلے میں پھر مجھے کیا کرنا ہوگا کیا تاریخ فتح بننا ہوگا ایک بھگوڑا ہمارا وہ در بیٹھا ہوئے بھگوڑا پورا دن 24 اور ہمارے خلاف باتیں کرتے رہتا ہے آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا اور اس کو دیکھ کے مجھے بھی تکلی تکلیف ہوتی ہے واقعی میں جو وہ وطن اور ہماری ریاست کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے تو میں نے جب یہ سوال ان سے کیا کہ کیا مجھے تاریخ فتح بننا ہوگا تو وہ تھوڑا سا مسکرائے اور پھر کہتے ہیں کہ دائری بات ہے کہ ہم آپ کو سارے اپرچنٹ دے رہے ہیں تو پھر وہی کام ہم آپ سے لیں گے تو میں نے کہا جی محضت کے ساتھ میں کبھی اپنے وطن کے ساتھ اپنے ریاست کے ساتھ اس قسم کی وفائی اس قسم کی یہ غداری کے زمرے میں آتی ہے اور میرے مذہب نے میرے دھرم نے میرے گروہ صاحبان نے کبھی مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں جا کے اس قسم کی حرکت کروں اپنے ملک کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ ظاہری بات ہے میں جس طرح ماں کا دودھ پی کہ اگر ماں کے ساتھ آپ یہ وفائی کرتے ہیں تو یقین مانے آپ کو آپ اس آپ کی جو شخصیت ہے یعنی آپ انسان کہلانے کے لائک نہیں ہے تو اگر یہ وطن ہے یہ ریاست نہیں یہ ماں ہے تو میں اس کے ساتھ اگر غداری اپنے وفائی کروں تو پھر لانت ہو مجھ پہ تو میں نے ان کو سیدھا ساتھ انکار کر دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے بعد ان کی دوبارہ دو دفعہ کول آئی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بلوک کر دیا تو یہ صورتحال میرے ساتھ لڑی ہے اور ظاہری بات ہے کہ لالج میں انسان کچھ بہت سارے جو اقدامات لوگ اٹھا بھی دیتے ہیں بہت سارے لوگ کر بھی دیتے ہیں لیکن میرا ضمیر میں جس حال میں ہوں میں خوش ہوں میری جو زندگی چل رہی ہے میں اس پر بالکل ریلیکس ہوں میں کبھی لالج میں آکے اپنے وطن کے خلاف کبھی زندگی میں اسے بیٹھ رکے میں اسے پہلے مر جاؤں گے اگر میں اس قسم کے اقدام اٹھاؤں اور میں لانت بیچتا ہوں ایسے پیسوں پہ ایسے بنگلوں پہ ایسی جوپز پہ جو آپ وطن کی غداری کی زمرے میں آکے آپ اس قسم کی چیزیں جو جائیں ان چیزوں پر آؤ اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں جس پلیٹ فارم سے آپ کے ملک کو نقصان ہو تو میں تو پوزیٹیو ایمیچ کے لیے آیا ہوں میری تو خواہش یہ تھی میں نے ارداز دعا یہ کی تھی جب پہلی بار مجھ سے بڑے ت سوال مائنورٹی کے حوالے سے ہوئے تھے تو میری دعا تھی کہ اگر ریاست میں مجھے اس وطن میں کوئی پلیٹ فارم ملا اور اس پلیٹ فارم کو میں پوزیٹیو طریقے سے پوٹرے کروں پوری دنیا میں تو وہ میں بڑا شکر گزار رہوں گا رب کا اور مجھے رب نے دے دیا پلیٹ فارم میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنے ملک کا اپنی ریاست کا مقدمہ پلڑ سکتے ہیں تو میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ خدمت ہے یہ احسان اس وط یہ جو میں کام کر رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے اور ہم سب اپنا فرض اگر سمجھیں ہر ادارے میں بیٹھ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وطن جب وہ دن دور نہیں کہ یہ خوشحال ہوگا اور جب یہ خوشحال ہوگا تو ہم خوشحال ہوں گے باجی تو اس وطن کے لیے بڑی پوزیٹیو سوچ ہیں اور پوزیٹیو ویسے اس کو کنوے کرنا چاہتے ہیں یہ میری خواہش ہے ارمیت یہ تو ہو گئی بات آفر کے حوالے سے اب چلتے ہیں آپ کی اداکاری کے جوہر جواب دکھا رہے ہیں کس کس ڈرامے میں کام کر رہے ہیں اور کون کون سے ڈرامے میں کام کر چکے ہیں میں ایک ٹی آٹی کے ایک شورٹ فلم میں کام کر چکا ہوں ترکی کے لیے کام کر چکا ہوں جو ریلیز ہوئی تھی اور کافی ہٹ ہوئی تھی اس کے بعد اب یہ کسان کے نام سے ایک مووی آ رہی ہے جو کینیڈا کی ہے اس میں ایزا ہیرو کے رول پر طور پر کام کر رہا ہوں اور اس سے قبل کئی کمرسل میں میں کام کر چکا ہوں ایک لیڈ رول میں ایک برینڈ کمرسل میں بھی کام کر چکا ہوں ایزا لیڈ رول میں نے کام کیا ہے ڈرامے جو ہے فیلحال دو تین پروجیکٹ ایسے تھے جس کے مجھے آفر بھی ہوئی سارا کچھ سائن بھی ہوئی پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد وہ کسی اور کو وہ رول ملا لیکن اب جو ڈرامے کی مجھے آفر ہے تو اس میں وہ بھی ایک نیجی چینل کا ہے اور اس میں بھی ایک سرک کردار ہے تو لیڈ رول مجھے آفر ہے تو ابھی میں کچھ ٹائم کیونکہ ٹائم ٹیبل اس قسم کا ہے کہ ٹائم مشکل سے منیج کرنا پڑتا ہے تو میں اس پر سوچ رہا ہوں لیکن فلم میں کام کر رہا اداکاری مشکل کام ہے جو صحافت ہے ہم کام کرتے ہیں یہ بھی وہ مشکل کام ہے واقعی مشکل کام ہے لیکن جب آپ جاتے ہیں کیمرے کے اور کیونکہ وہ طریقہ وہ ایکٹنگ کرنا وہ تھوڑا ہم سب کیلئے بڑا مشکل ہے اس کیلئے اس لیے ہوتا ہے کہ زیری بات ہے ایکسپریشن دینے پڑتے ہیں آپ کو ایموشنل ہونا پڑتا ہے تو جو صحافت میں نہیں ہے لیکن یہ آپ کو فیدہ پہنچ جاتا ہے کہ کیمرے کو آپ فیس کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں میرے ل ساتھ بہت بڑے بڑے اداکار جو ہیں مقام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے سیکھ بھی رہا ہوں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں بلکل یہ بتائیں کہ پنجابی جڑی ہے وہ کسے ہاتھ تک بولن دے ہو ہاں میں کوشش کر رہے ہیں میں ایک چینل جڑا ہے گا جڑا جرمانی دا بیس ہے اس دا بیوری چیف میں رہے ہیں پنجابی چینل ہے گا میں کوشش کر رہے ہیں سکھن دی کیونکہ میں پشتو سپیک کرنا تھے میرے واسطے بڑی مشکل سی تو آڑے وار کے دو ملے فیڈ ویچ ہونا تو دو دو لفظ کر کے میں سکھنے دی کوشش کر رہے ہیں بہترین 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 نہیں پا جی میں ٹرائے کر رہے ہیں میں بولنڈی ٹرائے کر رہے ہیں تو آڑے نال بیٹھ کے جو بھی تُسے مل دے ہو پنجابی جڑا میری تو آڑے نال ہون دی رہے دی ہو یہ تے تو آڑی پہچان ہے پنجابی تے سنگان دی پہچان ہے اچھا ہون تھوڑی جی ایک ہور معلومات لئیے پنجابی چونکہ تُسے سمجھ دیو جو دو ہول جی لینا میرا نا میں تھا مار جانیاں اے ذرا دسو کے ہونے زندگی دے ویچ کتے محبت بھی ہوئی ذرا ساری گل جندگی ہے تا محبت محبت ہوئی جاندی ہے باجی کسی انسان دے نال کسی ایسی شخصیت دے نال تے میں بھی پڑے اور کے انسان عام جائیں جاناں تے دل میں بھی رکھ دا باجی تے ہوئی جاندی ہے محبت اچھا ہون اے دسو کے جدو محبت ہوئی تے پھر انہوں تیمی بھی بنانا ہے کدو بنا ہوگے یعنی شادی کدو کروگے اے دکھ دی رکھ سی اے دکھ دی رکھ سی پکڑی ہے کوشش کر رہے ہیں بیاتہ سی کیتا ہے باجی تے توری محبت تا دی گالہ کر رہے ہو تو محبت تا دا میں تجاندہ کہ ہر انسان محبت ہوئی توری نال بھی ساڑی محبت ہے باجی توری نال بھی گالہ پر ٹھیک کر رہے ہو اے مطلب بدلہ آ رہے ہو گالہ نہیں نہیں میں سچی گالہ کر رہا میں تب میت میت در نائے بھئی دوست پیار ونڈن والا تے میں ہوئی ہاں پیار ونڈ بھی رہے ہیں تے ہوئی کر رہے ہیں ونڈ بھی رہے ہیں تے پیار مل بھی رہتا ہے توری ور کے دوست نہ دو تو باجی زندگی تا ہے جڑا معاملات درے چال دے خواہش کی ہے مطلب ہے کہ اللہ نے شہرت بھی دیتی ہے عزت بھی دیتی ہے جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو ما شاء اللہ ایکسٹر آرڈری عزت ملتی ہے اور تمام لوگ آپ سے بڑا حس کے بات کرتے ہیں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں دیکھیں خوشی تو مجھ سے یہ سوال بڑے لوگ کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ میں واحد اینکر یا ریپورٹر ایک صحافی ہوں جب فیڈ میں جاتا ہوں تو بڑے صحافی تو پیار کرتے ہیں آپ دیکھیں نا دو دف ایلیکشن لڑوں اور سب سے زیادہ ووٹ مجھے ملا ہے وہ تو لگ بات ہے کہ بڑ صاحب نے پانچ شیئے ووٹ سے مجھے آراد یہ کوشش کر دی لیکن بازی یہ ہے کہ پارلیمنٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ بھی میں گیا ہوں تو لوگوں نے بڑی رسپیکٹ بڑی عزت دی ہے اور خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمارے لوگ تھوڑے سے دبے ہوئے ہیں اگر یہ تھوڑے سے کھل کے آئیں گے اور جو محمد جو پیار آپ کو یہاں پہ ملتا ہے شاید وہ کسی جگہ اور آپ کو ملے بازی میں تو جہاں جاتا ہوں چھپیہ باب آ کے تھک جاتا ہوں تصویریں کھینج کھینج کے لوگوں سے اچھا جہاں کنوں پہ بابا تھک جاندے ہو منڈیاں نے اسنی قیدن ساتھ نہیں کہ کڑیاں آگے آؤن منڈے ہی ملنے نے بازی زیادی قسمت ہی غراب اچھا میں کہ شاید ٹرانس جنڈر بیل تو ٹرانس جنڈر بڑے دوست ہیں میرے میں ریسپیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہونا دی لازٹ ٹائم میں گیا سی ایک انٹریو کرن جدو ہوتھے گیا تو ٹرانس جنڈر بہت زیادہ دا سی تو میں ہوتھے بہت مشکل نل پچ گیاں میں آیا اپنا سب کچھ بچا گیاں سرداروں نے کابو کر لو سرداروں نے کابو کرنے بڑی کوشش کی تھی لیکن تو سی پاچھے ہیں پاچھے آیا ہوتھے میں کہے ای ٹائم میں اپنی عزت بچا ہوں اوٹ نکل نا واعی عزت بہت سے کام کر رہے تھے عزت جاوے تو بھی کی کر رہا گا میں نے دسو کہ پوری دنیا دے وچ جڑا خالصہ واہی گرو دا خالصہ بہت تداد دے وچ امریکہ دے وچ بہت زیادہ تداد ہے کینڈا جے بہت زیادہ تداد ہے پھر اپنا یورپ دے وچ انڈیا دے وچ بھی پورا ایک مطلب کہ لو کہ علاقہ پنجاب پورا تو وہ بہت زیادہ تداجی خالصے نے سنگھ نے سردار نے کی پیغام دے ہوگی سارے ہیں میں جنہیں بھی ساڑھے ویر پران ہیں جتھے جتھے وہ رہ رہے ہیں جتھے جتھے وہ کم کر رہے ہیں زائری گلہ کے رزق واسطے جانا پہندہ یہ جڑے لوگ اتھے ریشی نے تو انہوں نے بس آئی گلہ کے بھئی پیار ونڈو پیار محبتہ جڑیان اے ہی زندگی چھوٹی جی زندگی ہے با جی چاہے پاکستان میں جڑے رہن والے لوگ وہ بھی توڑے نو لائک بھی کر دیں پیار بھی کر دیں محبتہ دی گل میں کریں پاکستان دی جی دی ترتی ہے سوفی گروہ ساہبانہ دی ترتی ہے اتھو پیار محبت جڑے پیغام ہے بلند ہویا اسی تا ہمیشہ ساڑی گل ہوں دی پیار محبت تی تفاق دی گل اسی کر دے رہنے ہیں پیغام اتھو ہی بلند ہویا پوری دنیا ویچ پھیلیا تے اے گل پا جی ون کے چھکو پا جی ون کے روت اسی مل کے روت وادری جڑی تے خوش رو پا جی کی کر دست دکتے آجے ہر میب سنگ آپ آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ گروہوں کا استان یہاں پہ ہے کرتار پورا رہ داری پنجا صاحب یہاں پہ ہے ننکانہ صاحب یہاں پہ ہے پوری دنیا سے سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں اور آ کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں آپ خوش قسمت ہیں کہ فوری طور پر جا کر اپنے گروہوں کے جو استان ہیں جو آپ کی عبادت ہیں وہ فوری طور پر کر لیتے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں دیکھیں جی آپ سے میں اگر یہ سوال کروں کہ اگر آپ مکہ مدینہ میں ہوتے ہیں تو آپ کتنے آپ نے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ دھرتی یہ بڑی عظیم دھرتی یہ آپ لوگ کے لیے سے پاکستان ہے اور ہمارے لیے واقعی پاک دھرتی ہے یہاں پہ ہمارے دو گروہ صاحبان کا جنم ادھر ہوا پھر ہمارے باقی جو ہسٹری ہے وہ نائنٹی پرسنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیریٹیج سکھوں کا ادھر ہے پھر مہراجہ رنجید سنگزہ سعظیم یودھا اس کا جنم یہاں پہ ہوا ہاری سنگھ نلوہ جو ہے وہ یہاں پہ تو پوری ہسٹری ہماری یہاں پہ ہے اور جو لوگ دور دور سے بیٹھے ہیں جو ترستے ہیں یہاں اس مٹی کا اس وطن پر متھا ٹیکنے کے لیے آتے ہیں دور دور سے بھی خواہش ہوتی کہ یہ دھرتی کی یہ جو مٹی ہے ہم چھوکے آ جائیں تو ہمارے لیے بڑے فقر کی بات ہوگی تو ہمارے لیے تو ظاہری بات ہے ہم اس میں رہ رہے ہیں تو واقعی میں ہمارا سینہ چھوڑ ہو جاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور اس بابا جی کی دھرتی پر ہم رہے رہے ہیں تو ہم سب سے زیادہ اپنے خوش قسمت سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور واقعی میں ننکانہ صاحب جاتے ہیں پنجہ صاحب جاتے ہیں جدر جدر جاتے ہیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی جو بابا جی کا میسج جا ہے جو پیار کا میسج جو محبت کا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہر جگہ سے میں محسوس ہوتا ہے اور وہی اگر پنجاب کی میں بات کروں اس کے یہ جو کھلے ڈلے لوگ ہیں یہ بھی پیار کرنے والے ہیں وہی صوفی وہ سارا جو پیار محبت کی بات یا کھلے ڈلے رہنا جو پنجابیوں میں ہیں میں تو جس جس گاؤں گیا ہوں جس جس پرنگ گیا ہوں فلم کی شروٹنگ میں میں احران ہوا ہوں کہ لوگوں نے جو سواگت کیا ہے جو محبت دیئے میں واقعی میں بہت لکی ہوں بازی ناظرین حرمید سنگھ محبت وطن پاکستانی پاکستان سے پیار کرنے والے اپنی قوم سے اپنی مذہب سے مخلص اور سپیشلی انڈیا کی آفر کو ٹکرانے والے نوجوان حرمید سنگھ کی بات چیت آپ نے سنی بڑی ڈیٹیل سے ان سے ہر موضوع پر گفتگو ہوئی بڑا خندہ پیشانی سے مسکرا کر تمام سوالات کے جواب دیئے گئے ہمیں فخر ہے حرمید سنگھ جیسے پاکستانی نوجوان جو اپنے ملک کے لیے سرطن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں ہمیں فخر ہے یقین ہے نیسے نوجوانوں پر ناظرین یہ کچھ تاظرین تھا فاقیدہ الکومت اسلامباد سے جو آپ ایم ایم نیوز ڈیجٹل پر دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین کو اجازت دیں بہت سارا خیار رکھئے گا اپنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ